اسلام علیکم and welcome to my channel آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شارپر ٹول، پینسل ٹول، سموڈ ٹول، پاتھ ریزر ٹول اور جوائن ٹول کے بارے میں بہت ہی انٹریسٹنگ، بہت ہی یوسفل یہ ٹول ہیں جو کہ الیو سٹیٹر میں کافی یوز ہوتی ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ہم شیپر ٹول کی نام سے ہی پتہ چل رہے کیا کرتا ہے شیپس بنا کے دیتا ہے اکثر ہم یہاں سے شیپ نہیں بھی سلیک کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہم سمپل اس طرح سے بھی ڈرو کر سکتے ہیں اب جیسے میں نے اس طرح سے ایک رف سا ڈیزائن بنایا یہ آپ دیکھیں گے کہ خود ہی مجھے کنورٹ کر کے دے رہے اسی طرح سے میں نے اس طرح سے رف سا ایک ٹرائنگل بنایا اس نے مجھے ٹرائنگل کی شیپ اگزیکٹ بنا دی میں ایک سرکل بنانے کی کوشش کرتی ہوں یہ دیکھیں کہ اس طرح سے کیونکہ وہ اوپر سے سٹریٹ ہو گیا تھا اس لئے اس نے اس کو سکیر بنا دیا یہ میں نے ایک سرکل بنایا یہ دیکھیں اس نے اس کو ایک اگزیکٹ سرکل کی شیپ دے دی اسی طرح سے اور بھی جو بھی شیپ بنانا چاہیں یہ ہمیں اس شیپ کو خود ہی صحیح کر کے دے گئے یہ اس کا کمال ہے شیپر ٹول کا اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے پینسل ٹول پینسل ٹول کا کیا کام ہے یہ فری ہینڈ ٹول ہے ہم کچھ بھی اوبجیکٹ اس طرح سے بنا سکتے ہیں جو بھی ہم بنانا چاہیں وہ ہم پینسل ٹول کی مدد سے بنا سکتے ہیں ورک لائک اپ پینسل یہ اس طرح سے ہماری ورک کرتی ہے اس کے بعد اگلا ٹول ہمارے پاس آتا ہے سموڈ ٹول سموڈ ٹول کا جو کام ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں یہاں پہ اس کو ذرا یہاں سے ان ساری چیزوں کو فیلحال ہٹاتی ہوں اور میں اگین پینسل ٹول کی مدد سے یہاں پہ کچھ اس طرح کی رف سی پرائنگ بنا لیتے ہوں میں اس کو بھی ذرا کنٹرول پلس اور کنٹرول پلس کرتی ہوں اور اب میں آتی ہوں سموڈ ٹول پہ یہ کیا کرتا ہے یہ سموڈ کر کے دیتا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس کو موگ کرتی ہوں پہلے سب سے پہلے ہمیں سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے جس چیز پہ آپ اس کو ورک کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد سموڈ ٹول پہ آئے اور پھر اس کو ہم یوز کرتے ہیں دیکھیں اس نے منز 여기 اس کو ثوڑا سموت کر دیا اسی طرح سے میں اگر یہاں پہomatico لے کے آتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سموت کر کے دے رہا ہے اسی طرح مزید شیپ میں ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سموت کر کے دے رہا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ بار بر اوپر یوز کریں گے آپ کو فرق فیل ہوتا جائے گئے یا کچھ پیستان کا object بنا ہوں آپ اس کو smooth کر سکتے ہیں smooth tool کی مدد سے اس چیز کا خیال رکھیں کہ object کی selection must ہے میں again control zero کرتی ہوں اس کے بعد جو next tool ہمارے پاس آتی ہے path razor tool ایک object بنا لے تو میں نے ایک square بنایا اس کو ہم نے select کر لینا ہے اس کو select کرتے ہیں یہ میں نے select کیا اور اب میں یہاں پہ آتی ہوں path razor tool یہ کیا کرتا ہے کوئی بھی path path جیسے کہ یہ area ہے مجھے raise کر دے گا یہ دیکھیں یہ اس کا کام ہے پھر یہ کیا ہوگا یہ different shapes ہو جاتی ہیں ہم ان shape کو individually بھی use کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے کہ یہ الگ ہو گیا یہ الگ ہو گیا اور یہ بھی الگ ہو گیا یہ اس کا کام ہے path razor tool آپ کی shape کو جو ہے ایک دفع سے ہم re-shape کر سکتے ہیں اس کو کوئی اور shape دے سکتے ہیں اس میں سے کوئی بھی area نکالنا چاہے تو وہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں اب اگلا جو tool ہے ہمارے پاس بہت interesting ہے join tool میں یہاں پہ again کچھ pencil tool کی مدد سے کچھ بھی رفسہ بناتی ہوں جیسے کہ میں نے کچھ ایسے بنایا ٹھیک ہے یا پھر ایسے ایسے اور ایسے میں نے بنایا اب میں آتی ہوں یہاں پہ join tool پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نے join کر کے دیا join tool کا کیا کام ہے join کر کے دیتا ہے اور extra part remove کر کے دیتا ہے یہ دیکھیں یہ کام ہے جی join tool کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طرح مزید آپ کو work کر کے دکھاؤں اگر یہ تو خیب ہوئی shape ہوگی یہاں پہ میں آتی ہوں pen tool پہ ٹھیک ہے اور pen tool کی مدد سے کچھ بھی shape بناتے ہیں ہم ایک رف سی shape بنانی ہے ہم نے کیونکہ اگر اسی طرح اچھی shape بن گی تو فائدہ نہیں ہے تو یہ اس طرح سے اب بھی اس کو enter دبا دیتے ہیں ہم اور یہاں پہ again میں لے کے آتی ہوں اور یہاں سے اس کو اس طرح سے کر کے enter کو دبا دیتے ہیں پھر یہاں سے یہاں پہ لے کے آئی ٹھیک ہے اور enter کو دبا کے اس کو ہم نے ختم کیا اب میں آئی جوائن پہ اور یہاں سے اس کو میں نے یوں کیا اس طریقے سے اور یہاں سے بھی اس طرح سے یا آپ دیکھیں extra area کو بھی remove کر کے دیتا ہے سب سے اچھی بات تو یہ ہے اس کے علاوہ ہم اس کو use کر سکتے ہیں ان shapes کو ان میں color وغیرہ بھی چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ کوئی بھی color ہم let's suppose یہاں پہ میں اس کو یوں کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ ساری ہماری shapes جو ہیں ان پہ ہم color وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت useful tools تھیں ساری جو کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا hopefully آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ مزید بھی آپ کو بتاؤں اگر آپ نے ان کو مسلسل یوز کرنے یا آپ پہ اس arrow کو دبائیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ساری tools آتا تھیں بار بار open بھی نہیں کرنا پڑتا یہ shortcut way بھی آپ use کر سکتے ہیں دیکھیں ساری tools اس طرح سے پڑی ہوئی ہیں تو ویڈیو پسند آئی ہے تو like share کر دیجئے نیکس ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ